خبیص انسان میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم میرے پہلوں میں بیٹھو یہ الفاظ میری ساس کے تھے جو انہوں نے کچھ دن پہلے میری شور کو کہے تھے جب اپنے شور کی عزت افضائی سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی میرے مجازی خدا کو اتنے سخت الفاظ بول سکتا ہے اس وقت صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ خاندان کے اور بھی بہت سارے لوگ جمع تھے میرا شور ہمیشہ کی طرح گھر کے اندر داقل ہوا تھا اور میری ساس کے پہلوں میں جا بیٹھا تھا یہ دیکھ کر میری ساس کا پارہ غصے سے گھوم گیا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کا غصہ میرے شور پر اتار رہی تھی مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ میری شور کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری شور نے مجھے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا میں اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں پر آ رہا تھا جنہوں نے مجھے اس جہنم میں جھونگ دیا تھا یہاں پر میری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی سب لوگ ہی مجھ سے ہتھک امیز لہجے میں بات کرتے تھے پورا دن گدھوں کی طرح میں گھر میں کام کرتی رہتی تھی اگر ذرا دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتی تھی تو اس پر بھی مجھے باتیں سننے کو ملتی تھی گھر میں جب کبھی شکایت لگاتی تو امہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا کہتی انہوں نے تو جیسے مجھ سے جان چھروائی تھی اس کے لیے میں کبھی بھی انہیں معاف کرنے والی نہیں تھی دوسری طرف میری شادی کے ایک مہینے کے بعد امہ نے میری بہن کی بھی شادی کر دی اور وہ شادی دیکھنے کے لائق تھی انہوں نے میری بہن کو ہر طرح کا جہز دیا تھا اور اس کے علاوہ اس کا بہت سارا زیور بھی بنایا گیا تھا جبکہ میرے حصے میں سوائے اس دو سونے کی انگوٹھیوں کے کچھ بھی نہیں آیا تھا جب میری باری تھی تب امہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ غریب ہیں اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں تب ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا تھا کہ میں اپنی امہ جان سے پوچھی لوں کہ جو اببا کی پینشن آتی ہے اور جو پچیس سالوں سے زمینوں کے قرائے آ رہے ہیں وہ کہاں پر جاتے ہیں مگر میں جانتی تھی کہ اس پر بھی مجھے ہی باتیں سننے کو ملیں گی میں خاموش ہو گئی دوسری طرف میرے سسرال والوں نے بھی کوئی پیش کش نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے یہی لگا تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں باقی گھر والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے وہ دن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جس دن رخصت ہو کر میں اپنے سسرال گئی تھی میں کمرے میں بیٹھی اپنے شہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی رات کے دو بچ چکے تھے لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں تھی بیٹھ بیٹھ کر میری کمر اکڑ گئی تھی میری سر میں بھی شدید درد ہو گیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے ٹینشن کی وجہ سے میں سو نہیں پائی تھی کہ اپنے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گی اسی وقتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی اس نے ایک موڈرن لباس پہنا ہوا تھا اور چیرے کے نقوش بھی تنے ہوئے تھے اسے دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا میں نے اسے کہا کہ مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے کیا مجھے پانے کا ایک گلاس مل سکتا ہے میری بات سن کر وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا موڈ دبوچتے ہوئے غصے سے کہنے لگی میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے کام کرتی پھر ہوں میں تمہیں صرف اور صرف تمہاری اوقات جاد دلانے کے لیے آئی ہوں اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کر کچن میں لے گئی میں اس سب کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی سامنے ہی کچھ سبزیاں پڑی ہوئی تھی پھر اس سے جا کر اس نے انڈے نکالے اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا جلدی سے مجھے اچھا سا اوملیٹ بنا کر دو مجھے گوش سے الرجی ہے کوئی اور چیز کھانے کا دل نہیں کر رہا میری طبیت شدید خراب ہو رہی تھی دو ٹوک انداز میں اس نے مجھ سے یہ بات کی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انکار سننے کی حالت میں ہی نہ ہو اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی میری ساس بھی کچن کے اندر داخل ہوئی اور میری نمت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی بلکل ٹھیک کر رہی ہو پہلے ہی دن اسے اس کی اوقات جاد دلاؤ تاکہ یہ ہمارے سر پر زیادہ نہ چڑھے آرے امی جان آپ بلکل بے فکر ہو جائیں آپ دیکھیں گی کہ میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے پیاز میرے حوالے کر دیا اور مجھے کاٹنے کے لیے بٹھا دیا میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے وہ دونوں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ کڑوا پانی ہے وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھی یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں میری حالت سے کوئی فرقی نہ پڑ رہا ہو میں جب یہاں پر آئی تھی تو ہزاروں خواب سجا کر آئی تھی سب سے پہلے تو میرے شوہر کے حوالے سے میری سہیلیوں نے مجھے خوش بمان کیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو تمہارا شوہر تو پہلی ہی رات تمہارا دیوانہ ہو جائے گا اب میں انہیں کیا بتاتی کہ پہلی رات ہی وہ گھر نہیں آیا تھا اس بات کا راز مجھ پر کل آشکار ہوا جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے ہی اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی اس رات انہوں نے مجھ سے کھانا بھی بنوایا تھا اور اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے مٹے کام بھی کروائے تھے چونکہ اگلے دن ولیمہ نہیں تھا اسی وجہ سے سارے رشتہ دار آج ہی چلے گئے تھے میری شادی بہتی مزایا خیز انداز میں ہوئی تھی اور اس کا انجام بہتی خوفناک نکلا تھا میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ کبھی اس طرح کی تکلیف سہنے کا بھی موقع ملے گا اگلی صبح باقی لوگوں کے لیے جتنی روشن تھی میرے لیے اتنی ہی سیاہ تھی چونکہ سردیوں کے دن چل رہے تھے پچھلے کوئی دنوں سے مسلسل دھوپ نہیں نکلی تھی آج بہت پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی ساس اور نند سین میں بیٹھے کنوں چھیل کر کھا رہے تھے قریب ہی میرا شہر بیٹا ہوا تھا جو سبزی کٹ رہا تھا اس کی یہ حالہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ بے وسی کا احساس بھی ہونے لگا مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر میری نند ہسنے لگی اور ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلی گئی اس کے بعد اس نے میرے شہر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی یہ تمہارا مزاجی خدا ہے معذرت کرنا کل ہم نے اسے ایک ضروری کام سے کہیں پر بھیج دیا تھا اسی وجہ سے یہ تمہیں وقت نہیں دے پایا لیکن تم بے فکر ہو جاؤ دوبارہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہسی اور بولی کہ تم کس طرح کی بیوی ہو جو اپنے شہر سے کام کروا رہی ہو جلدی سے اس سے سبزی لو اور خود کٹنا شروع کرو اور پھر اس کے بعد اس نے میرے شہر کو کہیں باہر کام سے بھیج دیا وہ دوبارہ ماں بیٹیاں فیرون بنی ہوئی تھی انہیں کسی چیز کا بھی خوف نہیں تھا نہ صرف وہ میرے کردار پر بار کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کی غربت کا بھی مزاق بنا رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان سمجھو جو ہم تمہیں ایک چھومپڑی سے اٹھا کر اس جگہ پر لے آئے ہیں میرے جس گھر کو وہ چھومپڑی کہہ رہی تھے وہ گھر اس سے کہیں گناہ اچھا تھا مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ کاؤں میں تھا اور یہ گھر شہر میں بنا ہوا تھا ان کی باتیں سن کر ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری دو جتھانیاں بھی ہیں جو کہ اپنے شہروں کے ساتھ ہنیمون منانے کے لیے کسی دوسرے ملک گئی ہوئی تھی اب تو انہوں نے معمول بنا لیا تھا سال کے شروع میں وہ دھیر سارا پیسہ جمع کرتے تھے اور سال کے آخری مہینوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے تھے کوئی بھی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا اور یہاں پر میرا ایک بیچارہ شہر تھا جسے تھوڑے سے پیسوں کی ضرعت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اپنے ماں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ بے روزگار تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا ایک ہفتہ گزرا تو میں نے اپنے شور سے لڑائی کی میں نے اسے کہا کہ تم کس طرح کے انسان ہو اب تو تمہاری بیوی بھی اس گھر میں آ چکی ہے تمہیں چاہیے کہ کوئی کام دھندہ ڈھونڈو میری بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر روپ جمعتے ہوئے کہنے لگا بہتر ہے کہ میری بیوی بن کر رہو میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو اور جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے کہ میں کسی کے ہاں مزدوری نہیں کر سکتا مجھ سے یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں ہوتی میں بہت جلدی اپنا بزنس کروں گا اب کی بار میں بھی کھل کھلا کر ہس پڑی میں نے اسے کہا کہ تمہاری جیب میں ایک پوٹی کوری بھی نہیں ہے مہینے کے شروع میں تمہاری مات تمہیں کچھ ہزار دے دیتی ہے جس سے بامشکل تم پورا مہینہ نکالتے ہو اس دوران کیسے تم کاروبار شروع کر سکتے ہو اس کا چیرہ یک دم میں غصے سے لال ہو گیا سافظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ پر کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی رہو تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم پر سارے راز آشکار ہو جائیں گے میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی حالت کافی خراب تھی وہ اچھا خاصتہ دبلہ پتلا تھا اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور یہ کم سونے کی وجہ سے تھا جب بھی وہ تھوڑے دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا کوئی نہ کوئی کمرے میں آ جاتا تھا اور اسے اٹھا کر فوراں اپنے ساتھ لے جاتا تھا مجھے اپنی فکر نہیں تھی سب سے زیادہ فکر تو مجھے اپنے شوہر کی تھی بلا شبہ اس انسان کے ساتھ میری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی مگر اس کے ساتھ رشتہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تکلیف پر بھی میں تڑک اٹھتی تھی اور اس کی خوشی میں میں خوش ہو جاتی تھی جب میری بہن کی دھوم دھام سے شادی ہوئی تو شوہر مجھے کہنے لگا تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے تھوڑے سے پیسوں کا مطالبہ کرو وعدہ کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں ہی میں انہیں ان کے پیسے لٹا دوں گا وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا میں نے اسے وجہ نہیں پوچھی اور خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چل پڑی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس بار امہ مجھے انکار نہیں کر پائیں گی جب میں وہاں گئی تو امہ نے بہت ہی جوز سے میرا استقبال کیا میں نے دیکھا کہ میری بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ سر سے پاؤں تک زیور میں لدی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں میری حالت قابل رحم تھی میں نے سردیوں میں بھی کارٹن کا سادہ ساسود پہن رکھا تھا جس کے اوپر ایک پتلی سی سویٹر تھی جبکہ اس نے ایک برینڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا اس کے ساتھ اس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی یقیناً اس کے اپنے شوہر کی تھی مجھے دیکھ کر اس کا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے سلام کرنے لگا میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کا حال پوچھا اس دوران میں اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کے نقش محسوس کر رہی تھی جب میں نے نگاہ پھیر کر دیکھا تو میری بہن بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا اس کی نگاہوں کا جو مطلب تھا اسے جان کر میں خود شرمندہ ہو گئی تھی اور سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے جو مجھ پر شک کر رہی ہے اس کی سرکت کی حقیقت بھی تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر آیا ہو گئی جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو امہ جلدی سے میرے پاس آئیں اور پریشانی سے کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا شہر کتنا بے غیرت انسان ہے میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اپنے داماز سے حسس کر باتے کر رہی تھی اور اس کی اتنی زیادہ تعریفیں کر رہی تھی مگر اس کے جانے کے فوراں بعد ہی وہ اس کی چگلیاں کرنے لگی جب امہ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا ارے وہ انسان حسن کا شہدائی ہے جہاں پر بھی حسن دیکھتا ہے پاگل ہو جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اب اس کی ایک عدد بیوی موجود ہے اسے اپنی ساری محبت اور ساری توجہ اپنی بیوی کو دینی چاہیے وہ دوسری عورتوں میں ہی مگر لیتا ہے تمہاری بہن نے اسے تین سے چار بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا ابھی ان کی شادی کو صرف ایک ہی مہینہ گزرا ہے اور ایک مہینے کے اندر ہی اس نے اپنے رنگ دھنگ دکھانا شروع کر دیئے ہیں مجھے تو ٹینچن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ رشتہ ایک سال تک چل پائے گا یا نہیں حسن کے معاملے میں تو مجھے بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہی وجہ تھی جو میری بہن مسلسل مجھے گھورے چلے جا رہی تھی میں نے ایک گہری سانس لی یقیناً ہر کسی کو زندگی میں اپنے مسئلے تھے اور ہر مسئلہ دوسرے مسئلے سے منفرد تھا میں نے امہ کو کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا فیلحال میری بات سنیے اور میری مدد کریں میں نے انہیں کہا کہ کہ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی اور کہنے لگی بیٹا پہلے ہی میں بہت تکلیف میں ہوں میں نے بہت سارے لوگوں کا ادھار لے رکھا ہے میں نے کس طرح سے واپس کرنا ہے میرے پاس صرف اور صرف ایک مہینے کا وقت ہے اگر مہینے کے اندر اندر میں نے انہیں ادھار نہیں دیا تو مجھے اپنے زمینیں بیچنی پڑیں گی اور تم بہت اچھے طرح سے جانتی ہو کہ ان زمینوں کے بغیر ہمارا گزارہ ممکن نہیں ہے میں نے بیزاریت سے امی کے اس ڈرامے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا خدا کا خوف کریں بیٹی کو دینے کے لئے تو آپ کے پاس اچھی خاصی رکم تھی اور اب جب میں نے معمولی سی رکم کا مطالبہ کیا ہے تو اس پر بھی آپ ڈراما لگا رہی ہیں میرے سخت الفاظ کا چناؤ کیا تھا جس کی وجہ سے بات بگڑ گئی وہ مجھے ڈانٹنی لگی اور کہنے لگی کہ تم کیسے اپنی ماں سے اس طرح کے لہجے میں بات کر سکتی ہو مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اس کے ساتھی گھر سے نکل جانے کا کہا وہ بھی شاید موقع ڈون رہی تھی کہ کسی طرح سے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل کر سکیں میں بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلی گئی جب اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے میرا شور اس وقت چار پائی پر لیٹا ہوا تھا قریب ہی میری ساز بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے موں میں توڑ توڑ کر انگور ڈال رہی تھی نند بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی اس کے ساتھ باہر جیٹ اور جٹھانی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو حس حس کر اس سے باتے کر رہے تھے یقیناً وہ آج ہی واپس آئے تھے مجھے دیکھ کر میری جٹھانی جلدی سے اٹھی اور چلتی ہوئی میرے پاس آئی اس کے ساتھی اس نے گرم جوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری نند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی کیا میں جو سمجھ رہی ہوں یہ وہی عورت ہے میری نند نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور جوز سے کہا جی ہاں یہ ہماری پیاری بابی جان ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہیں میں نے حیرانگی سے ان کے بدلتے ہوئے لب و لہجے کو دیکھا ایک نظر اپنے شور پر ڈالی تو وہ مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کمرے میں جانے کا کہا میں جو سوچ رہی تھی کہ گھر جانے کے بعد دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا جب دیکھا کہ سارے کام میری نند کر چکی ہے تو میں ابھی پرسکون ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی ذہنی تھکاوٹ بہت زیادہ تھی لبوں میں ہی سو گئی شام کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کا ٹائم تھا میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی کیونکہ ابھی تک میں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا کچن میں گئی تو پہلے ہی مختلف کھانوں کی خوشبویں آ رہی تھی میری نند پسینے سے شرابور وہاں پر کھڑی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ جلدی سے پلٹی اور فکر مندی سے اسے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی ارے بھابی آپ یہاں پر کیوں چلی آئی ہیں اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں اس کا یہ لب و لہجہ میرے لئے نیا تھا مجھ سے حضم نہیں ہو رہا تھا میں نے اسے کہا خیریت تو ہے آج تمہیں کچھ زیادہ ہی مجھ پر پیار آ رہا ہے اب کی بار وہ خاموش ہو گئی اس نے اپنی گردن جھکا دی تھوڑے دیر بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں پانی تہ رہا تھا وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے جو بھی سلو کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں مجھے آپ کے ساتھ ویسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا لیکن وہ سب کچھ انجانے میں ہوا میں اپنے کیے پر نادیم ہوں مجھے محف کر دیں اس کے ساتھ ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیئے میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے کہا کہ اس طرح کی باتیں کر کے تم مجھے شرمندہ مت کرو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی اپنے پیچھے مجھے موسن کی آواز سنائی دی میں چونگ گئی جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا پہلے اس کی آنکھوں میں جو فکرمندی نظر آتی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اس کے چہرے پر بھی اتمنان پھیلا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو آج کے بعد تمہارا کچھن میں کوئی کام نہیں ہے صرف اور صرف تم آرام کیا گر ہوگی جی جی بھابی جان بھائی ٹھیک کر رہی ہیں آپ کو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طویت خراب ہو جائے یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کاموں میں مگن ہو گئی میرے لیے یہ سب کچھ مختلف تھا مجھ سے حضم بھی نہیں ہو رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں میں تیزی سے اپنے شور کے پاس گئی میں نے اسے کہا ذرا مجھے چٹکی تو کٹے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے اس نے ہستے ہوئے میرا سر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا بیگم صاحبہ یہ حقیقت ہی ہے جتنا جلدی ہو جائے اس پر یقین کر لیں آپ کے لئے اٹھنا ہی بہتر ہے اس کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی وہ پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی ارے وہو تم وہاں پر کھڑی کیوں ہو میرے پاس آ کر بیٹھو اس کے لہجے میں بھی شیری تھی میں ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگی کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے تم بھول جاؤ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا لیکن اب ہمیں اکل آ گئی ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھا جائے گا تمہیں بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو درجہ باقی بہوں کو حاصل ہے میں نے ان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا ہے جو سب کچھ ہی بدل گیا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں اکل آ گئی ہے چلو یہ باتیں چھوڑو میں نے تمہیں کچھ ضروری چیزیں دینی تھی یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے لوکر کی طرف بڑھی وہاں سے انہوں نے دو سونے کے سیٹ نکالے جو کہ بہت بھاری تھے انہیں دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے سسر انڈیا سے لائے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک بنارسی ساری دی مجھے کہنے لگی یہ ساری میں نے ایک لمبے عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بہو اس ساری کے لائک ہوگی یہ اسے ہی دوں گی اس کے ساتھ ہی وہ جٹھانیوں کی برائیوں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ میں انہیں ایک پوٹی کوڑی بھی دوں انہوں نے تو میرے دونوں بیٹوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے پہلے ایک زمانہ تھا جب وہ ہر وقت ہی اپنی دونوں بہووں کی تعریفیں کرتی رہتی تھی اور اب وہ ان کی برائیاں کرنے میں ذرہ بھی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی مجھ سے یہ سب کچھ سننا مشکل ہو گیا تھا میں انہیں خاموش کروانا چاہتی تھی مگر وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے ان دونوں کی سارے راز کھول کر میرے سامنے رکھ دئیے میرے کانوں سے دھوا نکل رہا تھا اس وقت میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی اگر کبھی ان کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی تو کیا یہ دوسری عورتوں کے سامنے میری بھی اسی طرح سے برائیاں کریں گی اس وقت مجھے احساس ہو گیا کہ میری ساس بلکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے اب میں اپنے شور سے بات کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی کیونکہ میرے تجسس میں اب حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا ایک وقت تھا جب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی اور اب اس کی جیب سارا وقت ہی پیسوں سے بھری رہتی تھی میں جب اس سے بات کرنے کے لیے گئی تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا آرے دیکھو تو تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے اچھا سا لباس بہنا کرو تاکہ مجھے بھی دیکھنے کا دل کرے میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرے پاس کوئی بھی اچھا جوڑا نہیں ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے جلدی سے اب آیا پہنو میں تمہیں شوپنگ کروانے کے لیے لے کر چلتا ہوں اس کے کہنے پر میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے میں بھول گئی تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے ساتھ ایک شوپنگ مال میں موجود تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ مجھے مختلف دگانوں میں لے کر جانے لگا میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی تھی وہ چیز اگلے ہی لمحے پیک ہو کر مجھے مل جاتی تھی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی ہمیشہ سے ہی میں نے ایسے زندگی کی خواہش کی تھی شوپنگ کروانے کے بعد وہ مجھے ایک بہت بڑے ہوتل میں لے کر گیا جہاں اس نے مجھے ایک پرلو دینر کروایا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے میری بات سن کر وہ ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم عام کھاتی جاؤ گھٹلیاں مت گنو میں نے اسے کہا کہ اب تو میرے تجسس میں بھی اضافہ ہوتا چالا جا رہا ہے اس نے مجھے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے دماغ کے گھوڑے کو بے لگا مت چھڑو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کاتمی اس کے پاس آیا جسے دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور پر جوش انداز میں اسے اپنے گلے سے لگا لیا اس کے بعد اس انکل سے میرا تعرف کروایا اور کہا کہ یہ میرے چچا جان ہیں میں نے حیرت سے اس کے قریب کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا ان سے میں آج تک پہلے نہیں ملی تھی میری حیرانگی دیکھ کر وہ انکل ہسنے لگے اور کہنے لگے بیٹا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی لیکن یہ سچ ہی ہے پھر انہوں نے میرے شور کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگے کیا تم نے ابھی تک اپنے بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا میرے شور نے انکار میں سر نہیں لیا اور ان کے کندوں کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا فکر مت کریں ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا جب صحیح وقت آئے گا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گا مجھے ان کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کچھ مجھ سے چھپا رہی ہیں مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا ہے اور اس کاروبار کے لیے پیسے بھی اسے اس کی ماں نہیں دیئے تھے پہلے انہوں نے مجھے زیور دیا اور پھر میرے شور کو پیسے دیئے آخر اس کے پیچھے کوئی تو بڑی وجہ موجود تھی جس کے بارے میں جاننا اب مجھ پر لازم ہو گیا تھا اور شاید اس دن میں جاننے میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر مجھے اپنے گھر سے ایک بری خبر نہ ملتی صبح کا وقت تھا میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب اچانک ہی میرا موبائل بجا میں نے دیکھا کہ امہ کا فون تھا اتنے مہینوں کے بعد انہوں نے مجھے کال کی تھی میں نے جلدی سے کال اٹھا لی دوسری طرف انہوں نے جو مجھے بات بتائی وہ سن کر مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نکے سے زمین نکل گئی ہے میری بہن کو طلاق ہو گئی تھی میں نے ناشتہ وہی پر چھوڑا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی چادر اڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی اندر داخل ہوئی تو بہن کے رونے کی آواز سنائی دی وہ تڑپ رہی تھی اور چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے رو رہی تھی وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اممہ میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی میں تیزی سے اس کے پاس گئی مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زور سے مجھ سے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا حق کھایا تھا اور دیکھو کہ وہ سب کچھ مجھے حضر نہیں ہوا دراصل اممہ نے جو زیور اور جو کپڑا مجھے دینا تھا وہ بھی اس نے اپنے جہیز کے لیے رکھ لیا تھا اس بارے میں مجھے کافی ٹائم بات پتہ چلا تھا مگر مجھے افسوس نہیں ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تم فضول سوچے اپنے دماغ سے نکال دو تم بس یہ سمجھو کہ ایک ظلیل انسان سے تمہارا پیچھا چھوٹ گیا ہے اگر تم اس کے ساتھ رہتی تو وہ تمہیں ایک پاگل انسان بنا دیتا تم شکر ادا کرو کہ تم نفسیاتی بننے سے بچ گئی ہو میں کوئی بھی عزت نہیں ہے لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے اور تھو تھو کریں گے میں نے اسے کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط پہمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ تمہیں تکلیف ہونچائے چند دن میں اس کے گھر ہی رہی اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنے سسرار لوٹ گئی اور اس دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا میرے پاس موقع تھا کہ میں علماری چیک کروں اور پھر جو فائل مجھے دیکھنے کو ملی اس پر جو تحریر میں نے پڑھی اس کے بعد تو چند لمحوں کے لیے میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا اسی وقت میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہو گیا جب اس نے میرے ہاتھ میں وہ فائل دیکھی تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ تم اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گی میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے بشتر پر بٹھاتے ہوئے کہا میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں میری بات تحمل سے سنو جب میں دو سال کا تھا تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اببہ نے دوسری شادی کر لی تھی جس عورت سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی اس کے پہلے ہی بچے تھے اس کے دو بیٹے تھے دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے وہ ایک غریب عورت تھی جس پر اببہ جان نے ترس کھایا تھا اس بارے میں بھی مجھے اپنے چچا جان سے ہی پتہ چلا ہے اس عورت نے اببہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھے گی اببہ کا چونکہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ میری دیکھ بال کر سکے خاندان کی کسی عورت پر وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ساری عورتیں ہی جادو کرنے میں مشہور تھی انہوں نے میری سکی خالہ سے نکاح کرنا چاہا تھا لیکن وہ کسی اور سے محبت میں گرفتار نکلی تھی اسی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی عورت کی زندگی برباد ہو خیر میری ستیلی ماں سے انہوں نے شادی کر لی اور پھر ان کی بدقسمتی یہ کہ دو ہی سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا میری ستیلی ماں ایک بہت ہی چالاک عورت تھی وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ جب تک وہ اببہ کے رشتہ داروں کے درمیان رہیں گی تب تک وہ مشکل میں رہیں گی چونکہ وہ چاہتی تھی کہ ساری جائداد اس کے بچوں کو ملے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام وہاں سے نکلنا تھا میری ستیلی ماں نے وکیل کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر دیا تھے اور اسے کہتا کہ وہ اببہ کی وسیعت کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں کہ وہ کہاں پر گئے ہیں وہ فائل جس میں سب کچھ میرے نام تھا وہ بھی امہ کے ہی پاس تھی جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے مجھے یہ بتایا گیا کہ میں ان کا ستیلہ بیٹا ہوں اور اسی بات کو مد نظر رکھ کر میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا مجھے میرا حق نہیں دیا جاتا تھا میرے ساتھ نوکروں کی طرح پیش آیا جاتا تھا امہ مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی تھی مجھے مارتی تھی پیرتی تھی اور اس کی علاوہ مجھے نیچا بھی دکاتی تھی میرے چچا جان ایک لمبے عرصے سے مجھے ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھے لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا باہر کا پروگرام بن گیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے ابھی تھوڑا ہی عرصے پہلے وہ واپس آئے تھے اور اس دوران ان کی ملاقات اببہ کے وکیل سے ہو گئی جو کہ بستر مر پر پڑا تھا اور اپنے ماضی کی حرکتوں پر بہت زیادہ شمندہ تھا اس نے میرے چچا جان سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی معافی مانگے حالکہ سب میں اس کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا قصور میری ستیلی ماں کا تھا جب چچا جان مجھ سے آ کر ملے اور انہوں نے مجھے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تو اسی دن میں اپنی ستیلی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کی علماری سے وہ فائل نکالنے میں کامیاف ہو گیا میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے کچھ کاغذات پر سائن کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس میں آلس برتی رہی تھی انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے ویسے بھی مجھے کبھی حقیقت کے بارے میں پتا نہیں چلے گا مگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میرے چچا کو میرے پاس بھیج دیا پھر میں وہ فائل ان کے سامنے لے کر گیا اور اپنے چچا سے بھی ان کی ملاقات کروائی جس سے انہیں پتا چل گیا تھا کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا وہ رونے پیٹنے لگی مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اس کے ساتھ ہی انہوں نے میری منتیں کی کہ میں انہیں اس گھر سے باہر نہ نکالو ان کا اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے اس وقت اگر میں چاہتا تو ان سے بدلہ لے سکتا تھا ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر سکتا تھا جیسا سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا مگر میں نے معاف کرنا ہی بہتر سمجھا اور تم کیا سمجھتی تھی کہ تمہارے ساتھ برا سلوک ہوتا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی مگر میں بے بس تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب ساری چیزیں میرے ہاتھ میں آئیں اسی دن ہی سب سے پہلے میں نے ان کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ وہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں اور آپ دیکھو کہ وہ کیسے تمہارے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں وہ ساری زندگی اب ایسا ہی کرتی رہیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اتنی تکلیف بھری زندگی گزاری ہے اس نے پیار سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے کہنے لگا کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں اب صرف اور صرف خوشیاں باقی ہیں اس نے وہ فائل میرے ہاتھوں میں دی اور مجھے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اسے سنبھال کر رکھو کیونکہ اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنے باپ کی سکی اولاد ہوں اور دوسرا اس میں وہ ساری جائدات میرے نام ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے یہ گھر اپنی ستیلی ماں کے نام کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زمینیں اپنے بڑے بھائیوں کو دے دی مجھے لے کر وہ انگلینڈ جلا گیا اب میں اس کے ساتھ وہاں پر ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اپنے ماں کے انتقال کے بعد چند سالوں کے بعد میں نے اپنی بہن کو بھی انگلینڈ میں بلا لیا اور اس کی ایک اچھے لڑکے سے شادی کروا دی